اسلام علیکم تمام بھائیوں کو تمام بہنوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج کا میرا جو ٹاپک ہے آج تک جتنے بھی یوٹیوبرز نے بات کی ہے چاہے میں نے بھی کی ہے ان تمام باتوں سے الگ ہے اور شاہب بھائی کے بارے میں ہی ہے تو آج کی ویڈیو کو ہو سکے تو پورا دیکھے گا تاکہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ جائے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اپنی بات کا آغاز میں اپنی ایک پرانی بات سے کرنا چاہوں گا جیسے میں نے یہاں سے جانا ہے اراک اور ایران سے ہوتے ہوئے جانا ہے تو مجھے چاہیے ہوگا ایران کا ٹرانزٹ ویزا تو اس کے لیے مجھے کچھ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اگر میرا کوئی اچھا ایجنٹ جاننے والا ہے تو میں اس کے ذریعے اپنا ویزا لگوا سکتا ہوں لیکن اگر میں نے جانا ہے اراک اور میں چاہتا ہوں کہ میں پیدل جاؤں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے خود امبیسی جانا پڑے گا امبیسی والوں کو بتانا پڑے گا کہ میں ایسے ایسے جانا چاہا رہا ہوں تو اس وقت جو بات سمجھانا چاہا رہا ہوں وہ دراصل کچھ یہی ہے شہاب بھائی کے پاس آپ سب کو پتا ہے کہ ویزے نہیں تھے ان کو مس گائیڈ کیا گیا تھا کہ آپ بس بورڈرز پہ جاتے جائیں گے اور آپ کو ویزے ملتے جائیں گے ویسے کیونکہ اس طرح نہیں ہے ہوتا اس طرح ہے لیکن یورپینز کے لیے اس طرح سے ہوتا ہے یو ایسے کے لوگوں کے لیے اس طرح سے ہوتا ہے یا اچھے جو کنٹریز اس وقت ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ویزا سٹرونگ ہے ان کے لیے اس طرح سے ہوتا ہے کہ بورڈر پہ بھی ویزا لگ جاتا ہے لیکن ہمارے انڈیا پاکستان کے لیے اس طرح کی سہولت موجود دنیا میں نہیں ہے چند کنٹریز کے لیے ہے جیسے جو انڈینز ہیں وہ نیپال ایزی لی جا سکتے ہیں بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں تو خیر بعد لمبی ہو جائے گی مین ٹاپک پہ ہی آتے ہیں مین ٹاپک دراصل یہ ہے کہ میرا مائنڈ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ شاہب بھائی تو گئے ہی نہیں تھے اپنے ویزا لگوانے کے لیے اور ہر طرح کی کوشش کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب انہوں نے یہ ٹرائے کیا ہے کہ کیوں نہ خود جا کے ویزا لگوانے جائے ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی سکول کے اندر ہی موجود ہوں لیکن جو لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سکول کے آس پاس یا جو لوگ پہلے سے کنیکٹڈ تھے کیونکہ میرے ایک بہت بڑے سور سے انڈیا کے انہوں نے ہمیشہ اس بات سے مجھے روکا ہے کہ میرا نام نہیں بتانا ویڈیوز کے اندر جب شاہی امام صاحب نے ایک بار ایک ویڈیو لگائی تھی انٹرنیٹ پہ ڈالی تھی جب انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان نے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ آپ بورڈر پہ آ جائیں تب آپ کو ویزا مل جائے گا یہ بات کی گئی تھی تب ایک بندے نے مجھ سے کونٹیکٹ کیا تھا انسٹاگرام پہ کیا تھا اس کے بعد ہماری ویڈسیپ پہ بھی بات ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کسی بھی کنٹری کا ویزا شاہب بھائی کے پاس نہیں ہے کچھ چیزیں بھی انہوں نے مجھے دکھائی تھی اس بارے میں تو ان کا ہی کہنا ہے کہ پہلے جس طرح سے وہ ورڈی یوز کیا کرتے تھے کہ آفیا کٹس سکول میں ہی موجود ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں ہی ہے میں نے ان سے پھر پوچھا کہ آپ پہلے کہتے تھے کہ سکول کے اندر موجود ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ انڈیا میں موجود ہیں تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے یہ ورڈ چینج کیوں کر دی ہے تو وہ اس بات پہ ہنس پڑے پھر میں نے ان سے کہا کہ پوسیبل ہے تو اب آپ تھوڑا سا بتا دیں اور ہو سکے تو میرے ساتھ ایک بار کال پہ آ جائیں اور یہ بات کھل کے بتا دیں اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ تافتان بورڈر کا انتظار کریں یہاں سے جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں تافتان بورڈر کا انتظار کریں اس کا کیا مطلب ہے کھل کے یہ بات مجھے بھی نہیں بتائی گئی کہ تافتان بورڈر کا انتظار کریں کا آخر مطلب کیا ہو سکتا ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ شہاب بھائی کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے اس لیے اپنا سفر شروع ہی تافتان بورڈر سے کریں گے آخر پاکستان کا ویزا کیوں نہیں لیں گے انڈیا پاکستان کے تعلقات اپس میں اتنے اچھے نہیں ہیں کہ فیملی ویزا کے علاوہ دوسرا کوئی ویزا دے دیا جائے اور اگر ٹرانزٹ ویزا بھی چاہیے تو اتنا جلدی مل جائے یہ بات پوسیبل ہی نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہاب بھائی کو ابھی تک سعودی عرب کا ہی ویزا نہ ملا ہو جو مین ویزا ہے اگر وہ نہیں ملا تو وہ ویزٹ ویزا لے کے اپنے سارے سفر پورے کریں گے لیکن اس دوران وہ اپنا جو پروسیس ہے سعودی امبیسی والا وہ بھی جاری رکھیں گے یہ پروسیس باقی کنٹریز سے بھی جاری رکھا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو کوئی ایسا بندہ بھی دیکھ رہا ہو جو انڈیا سے کہیں جانے کے بعد اس کا موڈ بنا ہو کہ یہ ساتھ والا جو ملک ہے یہ بھی گھوم پھر نہ لیا جائے تو وہ اس ملک کی امبیسی سے کنٹیکٹ کر کے وہاں کا بھی ویزا لگوا گھوم پھر کے آیا ہو یہ چیزیں پوسیبل ہوتی ہیں اب میری جو سوچ ہے وہ مجھے یہی کہہ رہی ہے کہ شاہ بھائی اس وقت اپنے امبیسی کے کام وغیرہ میں مصروف ہیں اور وہ اچانک سے تافتان بورڈر پہ نمودار ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنا سفر یہاں سے شروع کر لیا ہوئے اور یہ چیز بھی پوسیبل ہے کہ شاہ بھائی اپنا سفر جب تافتان بورڈر سے شروع کریں گے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا سفر میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اگر وہ پاکستان سے سفر کرتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں مجھے بتا دیا جائے گا کہ شہاب نام کا کوئی بندہ ہے جو انٹر ہوا ہے پاکستان کیونکہ میں نے بہت کوشش کی ہوئی ہے ہمارے پاکستانی ڈیفرنٹ یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ شہاب بھائی اس وقت اپنا کام کرنے کے لیے امبیسیز گئے ہوئے ہیں اور وہ اپنا سفر شروع ہی تافتان بورڈر سے کریں گے ذرا یہاں پہ چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا جب ایک بات کی گئی تھی شہاب بھائی کے بارے میں کہ کوئی بندہ پاکستان میں ان کے لیے کیس لڑ رہا ہے فوری طور پہ شہاب بھائی نے اپنے چینل پہ یہ بات بتا دی تھی کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جھوٹ ہے پھیلایا جا رہا ہے لیکن جب یہ والی بات کی گئی ہے کہ شہاب بھائی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور اپنا سفر کر رہے ہیں تو کوئی بھی ریاکشن دیکھنے کو نہیں ملا یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب شاہی امام صاحب والی ویڈیو آئی ہے یا اس کے بعد بھی ایک ویڈیو لگائی گئی ہے کہ کوئی بندہ ان سے ملنے کے لیے آیا ہے اور انسٹرگرام پہ بھی پوسٹیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس دوران ایک بار بھی شہاب بھائی کی ٹیم میں سے یا شہاب بھائی کی طرف سے نہیں کہا گیا کہ شہاب بھائی پاکستان میں سفر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو مجھے اب ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ شہاب بھائی اپنا سفر شروع ہی تافتان بورڈر سے کریں گے اور اس بات پہ بات ہی نہیں کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کا سفر کیا ہے یا نہیں کیا اپنی وہ ویڈیوز جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ تافتان بورڈر سے شروع کر لیں گے اب اللہ بہتر جانتا ہے چیزیں کھلیں گی سامنے آئیں گی لیکن جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تافتان کا انتظار کریں تافتان بورڈر کا انتظار کریں اب چیزیں مجھے اسی طرف ہی جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں کہ چیزیں تافتان بورڈر پر کھلیں گی اور کچھ باتیں جو میں نے بتانی ہے وہ بھی تافتان بورڈر والا جب سفر شروع ہوگا سامنے رکھوں گا ثبوتوں کے ساتھ سامنے رکھوں گا اور آپ بھی حقے بکے رہ جائیں گے کل کی ویڈیو میں بھی میں نے یہ والی بات کی تھی آج بھی کر رہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا کیونکہ کچھ ایسی چیزیں میرے پاس موجود ہیں جو ابھی نہیں بتائی جا سکتی ابھی دکھانے پہ بھی وہ فضول ہیں لیکن جب وقت آئے گا تب دکھاؤں گا بتاؤں گا اور آپ کو پھر پتا چلے گا کہ اس کے پاس کیا چیز تھی شہاب بھائی کے بارے میں جو چیزیں مجھے بتائی گئی تھی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شہاب بھائی اپنے سفر کے لیے یا ایون کے بیٹھنے کے لیے بھی کسی گاڑی کے اندر بھی نہیں بیٹھتے تھے اور جیسے ہوتا ہے کہ راستے میں رکھ کے گاڑی کے اندر تھوڑا سا ریسٹ کر لیا جائے وہ تک نہیں کرتے تھے یعنی کہ کسی بھی مشین کے اوپر وہ کبھی بیٹھے نہیں گاڑی ہو گئی بائیک ہو گئی کچھ بھی تو شاید وہ اسی وجہ سے سکول کے اندر کافی عرصہ انتظار کرتے رہے کہ ان کے کام ہو جائیں لیکن نہیں ہوئے اور اگر وہ نکل چکے ہیں اپنے کاموں کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کام دیر سے شروع کیا ہے جب ان کو لگا کہ اب کر لینا چاہیے نہیں ہو رہا تب انہوں نے کیا ہے لیکن بہت ہی لیٹ ہر چیز کے اوپر اچھا بھلا پروسیس لگے گا تو مجھے کچھ اشارے دیئے گئے ہیں کچھ مزید لوگوں کی طرف سے بھی کہ وہ اپنا سفر شروع ہی اب تافتان بورڈر سے کریں گے اور کیونکہ اس چیز کی ہائپ بنی ہوئی ہے کہ شاہب بھائی اس وقت پاکستان میں سفر کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں تو یہ بھی پوسیبل ہے اب کیونکہ اس چیز کی ہائپ بنی ہوئی ہے کہ شاہب بھائی پاکستان کے اندر سفر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا بھی استعمال کر لیا جائے کہ جی ہاں پاکستان کو جو سفر تھا وہ سارے کا سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن شاہب بھائی اس طرح نہیں کریں گے جہاں تک مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات ہی بتا دیں کہ نہیں پاکستان سے سفر نہیں کیا تھا ڈریکٹ تافتان بورڈر سے ہی شروع کیا تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ بات ہی نہ کریں کیونکہ وہ زیادہ تر ٹوپکس کے اوپر اب بات کرتے ہی نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ شاہب بھائی نے اپنے امبیسی کے کام کرنے ہو یہی وجہ ہو کہ جتنے بھی یوٹیوبرز وہاں پہ رکے ہوئے تھے ان سب کو بھی دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ جائیں اپنے کام کے لیے ہم نے اپنے کام کرنے ہمیں اپنے کام کرنے دیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو آپ نے پوسٹنگ کرنی ہوتی ہے میرے ریلیٹیڈ نہیں کرنی تو مجھے یہی باتیں سمجھ میں آئی ہیں کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری باتوں سے کیا سمجھ آئی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شاہب بھائی اپنے کام کے لیے گئے ہوئے ہوں اور وہ اپنا سفری طافتان بورڈر سے شروع کریں مجھے تو ایسا لگتا ہے اور کل تک کچھ مزید چیزیں کھل جائیں گی اگر کھل جاتی ہیں تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میرے سورس بنے ہوئے ہیں جنہوں نے شروع سے لے کر اب تک تقریباً دھائی تین مہینے تو ہونے لگے ہوگے جب میں نے پہلی پہلی خبر دی تھی کہ شاہب بھائی کے پاس پاکستان کا ویزا نہیں بلکہ کسی بھی کنٹری کا ویزا نہیں ہے اور طریقہ کار بھی میں نے بتایا تھا تو انڈین سائٹ سے ہی ایک بھائی ہیں جو کنیکٹ ہوئے تھے میرے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ سب کے سامنے آئیں گے تو ابھی وہ نہیں آسکتے جب آئیں گے تو آپ کو دکھا دوں گا خیر یہی انفرمیشن تھی کچھ ثبوتوں کی بنیاد پر یہ والی بات بھی میں نے کر دی ہے اب آگے کیا ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں میری ویڈیو کے ریاکشن میں کیا چیزیں آتی ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے باقی کچھ عرصہ پہلے ہی یہ بات بتانا جا رہا تھا ہمیں لیکن مجھے لگا کہ اب یہ بات بتا دینی چاہیے کچھ چیزیں مزید بھی ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا لیکن وقت پہ جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ کچھ باتیں ہیں جو میں بعد میں بتاؤں گا چلیے اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں بہت لمبی ہو گئی ہے میں ملوں گا کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یا پھر ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ